موسیقی اسلام علیکم ویڈیو اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا جو ہمارا سولر کے ساتھ جو ایکسپریئنس رہا ہے پچھلے فور ڈے سے وہ کیسا رہا ہم نے ایک دن میں سارا سولر کا سسٹم کیسا کمپلیٹ کروایا اور جو وائرنگ جو ٹوٹل جو سارا کام ہے اس کے سارے منی کلپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں تو ضرور اینڈ تک دیکھیں اور آپ کے کافی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ سولر پاور کیسے چلتی ہے وہ جو ہمارے سولر پیننس تھے وہ کل شام کو ہی ڈلیور ہو گئے تھے اور صبح کو ہم نے لیبر سے اوپر ہم نے شیفٹ کروایا تھے چھت پہ اور یہ ٹوٹل جو پلیٹس ہیں وہ ایٹین ہیں اور ہماری جو پیک پاور ان سے پروڈیوس ہوتی ہے وہ ایٹ تھاؤزن وارٹس ہے لیکن بکاوز آف ایفشنسی ایٹی پرسنٹ وہ سکس تھاؤزن پر ڈواپ ہو سکتی ہیں پلیٹس اوپر شیفٹ کرنے کے بعد ہی زہر کے ٹائم یہ سٹرکچر جو چینل ہم نے لگوانے تھے وہ ان کی ٹیم آگی تھی چینلز لے کے اور اوپر کا جو مین سٹرکچر کا کام تھا وہ سٹارٹ ہو گیا تھا ٹویل فی ایم کو اب جو چینلز کے ہمارے چینل تھے وہ بہت لمبے تھے اور ہم نے اپنی سیکنڈ آپشن دیکھنی تھی کیونکہ گھر کے طرح ہم لے کر جا ہی نہیں سکتے تھے تو پھر گھر کے جو سائٹ تھی ہماری اس سے روپس باندھ کے اوپر جو ممٹی کی ٹوپ ہے وہاں پر پل کیا تھا جو چینلز کی ٹیم تھی انہوں نے جلدی کام سٹارٹ کر دیا تھا اور گھنٹے میں ہی شیپ نکل گی تھی جو سٹرکچر تھا فسولہ پینلز کا وہ بننے شروع ہو گیا تھا اور اگر ہم سولر کے جو وائرنگ کی بات کریں تو پھر ابھی فیلحال شروع ہو گی تھی ساتھ ہی ساتھ ہو رہی تھی یہ ڈسٹریبیشن باکس آپ دیکھ لیں یہ والا فٹ ہم نے کر لیا تھا اور اوپر ابھی انورٹر کے لئے ڈریلنگ ہو گی ہے اور یہ جو ساری وائرنگ اور سارا جو انورٹر ہے کی وائرنگ سب کچھ ہمارے پاس موجود تھا اس وقت انورٹر آپ دیکھ لیں یہ انفینیون کا ہے نیا اس میں وائ فائی کارنٹینیا بھی دیا ہوئے تو یہ ہم نے بہت کہلے مہنگا منگوایا تھا لاہور سے کیونکہ یہ سکس کیوی کا ہے اور سکس کیوی کا ابھی اویلیبل نہیں تھا سربودہ میں تو پھر یہ ایک دن ویٹ کر کے ہم نے لاہور سے نوائے تھا وہاں سے ہی ڈیوو کروا کر یہ آگیا تھا اڈے پہ اور یہ آپ دیکھ لیں بہت اس کا پیارا رنگ رہے تو بہت پروفیشنل یہ لکھ دیتا ہے جیسے کوئی باہر کیا ایمپورٹڈ نہیں ہے لوگ وہ شاید ایمپورٹڈ ہو مجھے اتنا نہیں پتا تو یہ سارے اس کے سپیسفیکیشنز لکھی رہی ہیں وائ فائی مارڈیول اس کی بہت زبدہ سیزن میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے اور جو سب سے ایمپورٹن آپ کو پوائنٹ میں نے پتانا ہے کہ ہم نے پہلے سولر کی آلموس پلاننگ کی ہوئی تھی گھر میں یہ آپ دیکھنے جہاں پہ ہم یہ انورٹر اور انورکس لگا رہے ہیں سولر کا اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک پلک دیا جس میں سپیس تھی وائروں کی تو آپ نے پری پلاننگ کرنی ہوتی ہے گھر کنسٹرک کرنے کے دوران کہ آپ نے سولر لگوانا یا نہیں لگوانا آپ نے کون سا سسٹم یو پی ایس لگانا ہے تو پھر ہم نے ساری وائرنگ پہلے کی دیوئی تھی اور یہ جب ہمارا لگ گیا ہے سولر کا انورٹر تو ہم نے نیچے سے ہی وائرنگ دینا شروع کر دی تھی اور گرمی اتنے تھی کہ یہ فین کی ضرورت ہی پڑ گی تھی اور یہ جو ہم وائرنگ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ اس کے آگے پتہ نہیں وہ جو واشنگ مشین میں پائپ نہیں لگتی اب اس کو کیا کہتے ہیں یہ ساری ساتھ ملائی تھی ان کے اور ڈریلنگ بھی ہو گی تھی بعد میں اور یہ جو وائر ہے یہ بڑی سپیشل ہے یہ اوپر سولر کے تھو نا اوپر سولر کی وائرنگ سارا جو ملا ملو کر سیریز میں نیچے انورٹر کی طرف آئے گا اور یہ اب ڈریل جو ہماری مین ہے باہر سے وہ ہو گی ہے اور یہ جو پائپ جا رہی ہے یہ جو اوپر سے ساری جو پاور جو مین چیز ہی ہے جو سولر کی پاور ساری نیچے آ رہی ہے اس میں انورٹر پہ اور ہمارے موسٹ اویٹڈ گیس ٹارگے تھے فور اوساکہ کی بیٹریز یہ ففٹی ففٹی کلو کی ایک بیٹری ہے اور ہم نے فور لگوائی ہیں اور اس میں اتنی ایک کپیسٹی ہے کہ آپ کے پوری رات اگر لائٹ گئی ہونا تو سولر کی جو جنتی پیسٹی ہے پاور انگ میں سٹور ہے وہ آپ کا پوری رات ہی گزار دے گا اور یہ اتنی انبھاری تھیں یہ گھنٹے گھنٹے بعد ہی ہو پر سولر کی بیٹریز جا رہی تھیں اور یہ فٹ ہو گئے ہیں یہاں ان کی بس وائرنگ ہونے والی ہے کمپلیٹ ساتھ ساتھ وائرنگ بھی بن رہی تھی اور جب بیٹریز کنیکٹ ہو گئے ہیں تو اس کی کانفیگریشن شروع ہونے لگی تھی انورٹر کی کیونکہ بیٹری میں پہلے کا چارج تھا تو اب یہ اس کی سیٹنگ ہو رہی ہے انورٹر کی اور اللہ کا شکر ہے کہ اثر کے ٹائم تک سارا سٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا تھا سولر کے پینل بھی لگے تھے اور اب ہم نے نیکس ڈے چیک کرنا ہے کہ سولر کی کتنی پاور جنریٹ ہوتی ہے فائنل ایکس ڈے جو ہمارا آوٹ پٹ تھا وہ فور کلو وارٹ اور تھا اور جو لوڈ تھا وہ 3.6 تھا مطلب آپ کے جو دن میں تین ایسی چل رہے ہیں وہ آپ کے 3.6 کے بھی وارٹس لیں گے آپ کے اور جو پیک آپ کی پاور تھی 4 کلو وارٹس وہ آپ کو یارہ بجے یا ایک بجے زور ٹائم ملتی آپ کو تو پھر آپ کے اور یہ آل موس فری آپ کی مطلب انٹائلی فری بج لیا آپ کی دن کی ٹائم ہو گیا 5 پی ایم شام کے اور ڈیلی روٹین میں اب یہ بھی ہے کہ آپ نے جو بھی مفت آپ کا چل رہے ہیں اسی جو آپ نے اب یوں میر بھائی کا کمرہ اس میں اسی آن رہتا ہے تو فائی پی ایم میں یا فور او کلوک آپ کہہ لیں کہ بند کر دیتے ہیں اور اب ہم وابٹا میں شفٹ کرنے والے اس کو تو میں آپ کو دکھاتا ہوں نیچے سارے اسیز بند ہو گئے آئی کرنے والی ہوگی ہے اب یہ آپ دیکھیں لوڈ بلکل آل موس زیرو ہو گیا آل موس نہیں ہے 300 وارٹس ایسی جب دو آن تھے تو آپ کے 3 کلو وارٹ دے رہا تھا اب یہ جب ہم نے آف کیا ہے تو 275 یہ لوڈ دے رہا ہے ادھر اور یہ ہماری سولر جنریشن ہے آپ دیکھیں گے یہ بلکل 200 وارٹس ہو گئے مطلب آل موس ختم ہو رہی ہے سولر ہماری تو آگے جی ڈسٹریبیشن باک سے ادھر جا کر آپ نے یہ اوپر کرنے میں تو آپ کا نا وارٹنا میں شفٹ ہو جائے گا تو آئی ہوپ آپ نے اس انسٹرکشل سولر جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس پہ آپ نے کوئی سیکھا ہوگا آپ نے کوئی انفرمیشن گین کی ہوگی کہ اندر نیر بائی فیوچر یا ابھی آپ اگر سولر لگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کون سی چیز کنسیڈر کرنی ہوگی آپ کے گھر کا کتنا سائز ہے کتنے مرلے کا ہے آپ کے گھر آپ نے کتنے کلو وارٹ کے آپ نے سسٹم لگانا ہے تو وہ سارا آپ کنسیڈر کر لیں اس ویڈیو کو دیکھ کر شیئر کرنے ہو آپ کے ریلیٹیوز کے ساتھ جنہوں نے یہ سولر لگوانی ہے تو ان میں اپنے اپنے بیسٹ چوائسے سولر انیشیل آپ کی جو انویسمنٹ ہوگی اس میں وہ زیادہ ہوگی لیکن اس ٹائم پاسس اون آپ کو اس کا بینیفٹ ضرور ملے گا جب آپ کا بالکل بل آرموست زیرو ہو جائے کہ آپ انٹائرلی ریلائے کریں سولر سے تو ویڈیو کو پلیز لائک کرنے سسکرائب کرنے چینل کو اور میں آپ کے اپنے نیکس ویڈیو میں لوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی